اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ زیشان ناظرین پاکستان میں چھٹی مردمہ مردم شماری کرانا جوے شیر لانے کے مترادف ہو چکا ہے تین وفاقی حکومتیں مردم شماری کرانے کی جوائنی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں جس پر سپریم کورٹ نے پانچ ماہ پہلے اس کو نوٹس کے ذریعے موجود موجودہ حکومت کو مردم شماری کرانے کا حکم دیا تھا لیکن کبھی سیکیورٹی حالات تو کبھی فوجی جوانوں کی مطلوبہ تعداد نہ ہونے کے عذر پیش کر کے موجودہ حکومت جو اہم معاملہ ہے اس کو لٹکائے چلے جا رہی ہے اب سپریم کورٹ نے حکم جاری کرتے ہوئے حکومت کو کہا ہے کہ وہ تحریری طور پر مردم شماری کی حتمی تاریخ دے ورنہ وزیراعظم کو عدالت میں طلب کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اس اہم ترین معاملے کو آخر نظرانداز کیوں کرتی ہیں اور مردم شماری کرانا آخر اتنا مشکل کیوں ہو چکا ہے یاد رہے کہ عوام کو حاصل بنیادی ضروریات کا جو انحصار ہے آبادی کی آداد و شمار سے ہوتا ہے لیکن انیس سو اٹھانوے میں مردم شماری کے نتیجے میں جو آبادی تھی آج وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہے یعنی ہمارے لوگ اپنے جائز حق سے مسلسل محروم رکھے جا رہے ہیں تو پھر ایسے میں ملک کی ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے جب ہمیں یہی پتہ نہیں کہ ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں کتنے گھر ہیں کتنے لوگ کون سے پیشوں سے منسلک ہیں لوگوں کے ذرائع آمد اور شرح خوانگی کیا ہے تو ان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکلے گا قومی وسائل کی جو صوبوں میں تقسیم ہے یہ منصفانہ کیسے ہوگی تو کیا پرویز مشرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے طرز حکومت پر تنقید کرنے والی نون لیگ کی حکومت بھی اب یہی سمجھا جائے کہ اسی راہ پر چل رہی ہے اس پر آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور دوسرے موضوع کی بات کریں تو یہ بھی بلا واسطہ جڑا ہے مردم شماری نہ ہونے سے یعنی پاکستان میں کتنے لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیابنٹ میں سیکیٹریٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں پچاس فیصد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ اسی سال مارچ میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا تھا کہ پاکستان میں چھے کروڑ افراد یعنی تیس فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں سوال یہ ہے کیا بات مانی جائے تو کس ہی جب ملک میں اٹھارہ سال سے مردم شماری ہوئی ہی نہیں جب ہمیں اپنے وسائل اور اس کے تقسیم کا اندازہ ہی نہیں تو پھر ملک میں غربت کی لکیر کے حوالے سے حکومت یہ کیسے حتمی آداد و شمار دے سکتی ہے پھر جب حکومت یہ کہتی ہے کہ اس نے ملکی معاشی حالت کو بہتر کر دیا ہے اور عالمی ادارے بھی پھر اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اس معاشی خوشحالی کی جھلک غریب عوام کی زندگیوں میں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی اگر ملکی معاشی پولیسیاں اتنی اچھی ہیں تو پھر گزشتہ مالی سال میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں ستتر فیصد کمی کیوں آئی موجودہ حکومت نے جو پچیس بلینڈ ڈالر کے قرضے لیے وہ بھی غریبوں کے دنیا کا اندھیرہ کر کے آخر یہ لوگوں کی غربت مٹانے میں کیوں ناکام رہے یہ قرض ہے اس پر بھی آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے پروگرام کے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں احمر بلال محبوب صاحب ہے پل ڈائٹ کے پریزیڈنٹ بہت شکریہ احمر بلال صاحب زفریلال صاحب کراچی سے ہیں پی ٹی آئے کے رہنما علی محمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں میں تمام اہمانوں کا بہت شکریہ بیرال صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں آئینے پاکستان کے مطابق آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر دس سال کے بعد سنسز یعنی مردم شماری کرنا لازمی ہے لیکن انفرچنیٹلی جب سے پاکستان بنا انفرچنیٹلی صرف پانچ بار سنسز کروائے گے پہلی ہوئی انیس سو ایک آون میں پھر انیس سو ایک ایک سٹھ میں پھر انیس سو اہتر میں انیس سو ایک آسی میں اور آخری مردم شماری آپ کو بتائیں نائنٹی ایٹ کے بعد مردم شماری نہیں ہوئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں یہ بے مائنی ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا جب تک سنسز نہیں ہو جاتے یہ تو درست ہے کہ سنسز بہت ہی اہم چیز ہے کسی بھی قسم کی پلاننگ کرنے کے لیے اور بہت سے ایسے معاملات جو ہمارے صوبوں کے درمیان وسائل کے تقسیم ہو یا لیجسلیٹر میں میمبرز کی تعداد کی کامپوزیشن ہو ان سب چیزوں کا تعلق مردم شماری سے ہے تو اس لیے اہم تو بہت ہے لیکن میں اس قدر ڈرائسٹک انداز میں سے نہیں کہوں گا کہ سب بے مانی ہے سب کچھ کرنا جب تک سنسز نہیں ہوتا سنسز میں ایکوریسی ہوتی ہے اور سنسز میں قطعیت ہوتی ہے یعنی سرٹینٹی ہوتی ہے لیکن دنیا میں اب بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سٹاپ کیپ ارنجمنٹ ہو سکتا ہے یعنی پاپولیشن کو پروجیکٹ کرنے کے بہت سے سانٹیفک طریقے ہیں جس میں اتنی ایکوریسی تو نہیں لیکن تقریباً ایکوریسی کے ساتھ یہ چیزیں پرڈیکٹ ہو جاتی ہیں لیکن بریادی طور پر یہ بات درست ہے کہ سنسز ہونی چاہیے باقاعدگی سے ہونی چاہیے اور اس کا انتظام ہر حکومت کو کرنا چاہیے لیکن یہ ہو نہیں رہا اور یہ بہت بڑی میرے خیال میں حکومتوں کی ہے ایک حکومت کی نہیں آپ نے صحیح کہا کہ پیدر پر حکومتیں ہیں ان کی ناکامی ہے لیکن اس میں کچھ اور وجوہات بھی ہیں جن کا ہمیں میرے خیال میں جن کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے دیکھیں ہماری سٹیٹ بنیادی طور پر اپنی رٹ کے معاملے میں بہت کمزور ہو چکی ہے خاص طور پر جب سے یہ دہشتگردی کا زمانہ شروع ہوا ہے اس وقت سے ہماری سٹیٹ عام قوانین کو بھی انفورس کرنے کے معاملے میں بہت کمزور ہو چکی ہے حکومتوں کی کمزوری ہے اور کچھ یہ حالات ہیں حکومتوں کی کمزوری یہ ہے کہ ان کو اس کا رسپانس کرنا چاہیے تھا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی پولس فورس کو زیادہ بہتر کرنا چاہیے تھا لیکن ہو یہ رائے کہ پولس فورس پہ تو مستقل سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کی افیکٹیمنس اور بھی کام ہوتی جاری ہے تو پولس اقزل میں اب دکھانے کی ہے کام کرنے کے لیے ہمیں بار بار رینجرز کو بلانا پڑتا ہے یا فوج کو بلانا پڑتا ہے تو اب یہی صورتحال سینسز کے ساتھ ہے کہ سٹیٹ کی ریٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ جب تک فوج کی امبریلہ نہ موجود ہو یہ کانفیڈنٹ نہیں محسوس کرتے کہ ان حالات میں وہ اتنا بڑا آپریشن کر سکیں گے خاص طور پر جب اس کے ساتھ کچھ کانٹروورسیز بھی جوڑی ہوئی ہیں اب میں کانٹروورسیز کا ذکر کر دوں کہ دیکھیں دو بڑے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے حکومت خائف ہے کیونکہ حکومت کی کوشش ہی ہوتی ہے ہر کام ہوتا ہے لیکن مردم شماری میں ہی جو ہے نا وہ امن و امان کا مسئلہ کیوں آ جاتا ہے آپ دیکھیں زمن انتقابات اور دوسرے عام انتقابات اور ہر حال میں کروانے ہیں انہوں نے پانچ سال کے بعد وہ ہر صورت میں کروانے ہیں لیکن جب سینسز کی بات آتی ہے تو ہی امن و امان اور فوج کا ہونا یہ سب ضروری کیوں ہو جاتا ہے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت تو بڑی مشکل سے کچھ کر پا رہی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ہو رہی ہے اور صرف سینسز نہیں ہو رہا مثال کے طور سے آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن دیکھئے اس میں کوئی امنے آمہ کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا وہ حکومت کے اپنے صبحی حکومتیں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی پاور میں کوئی شریک اکار ہو تو اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ساری پاورز اپنے پاس رکھیں لوکل گورنمنٹس آئیں گے تو وہ پاورز بانگیں گے پھر ان کو کچھ ڈیوالو کرنا پڑے گا تو حکومت جو ہے بلعموم خاص طرح پر فیڈل گورنمنٹ وہ تو بہت زیادہ ڈس فنکشنل ہے بہت سے کام جو اسے کرنے چاہیے مثلا آپ غور فرمائیے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری تھی ڈیٹ تیہ تھی معلوم تھا انہیں ریٹائر ہو جانا ہے ان کو انتظام کرنا چاہیے تھا پھر سپریم کورٹ کو ہی بلانا پڑا ان کو بار بار تمبی کرنی پڑی پھر جا کے کافی ڈیلے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر ہوئے تو حکومت کی ناہلی تو مسلمہ بات ہے وہ ڈس فنکشنل ہے وہ کرنا نہیں چاہتی لیکن یہاں پہ دو بڑے مسائل کا سامنا بھی ہے حکومت کو اس کا بھی اطراف ہمیں کرنا چاہیے صوبہ بلوچستان میں دو بڑی ایتنیسٹیز ہیں پختون اور بلوچ اور دونوں کے درمیان ایک توازن سا قائم ہے اور دونوں اس بات سے خائف ہیں کہ اگلی جو مردم شماری ہوگی اس میں کہیں طاقت کا توازن کسی ایک کے حق میں نہ چلا جائے خاص طور پر جبکہ وہاں پہ افغان مہاجرین موجود ہیں تو پختون آبادی کا تناسب بڑھنے کا ڈر ہے بلوچ آبادی یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا سندھ میں سندھیز اور نان سندھیز کے درمیان بھی ایک کانٹروورسی ہے تو اس میں بھی ڈر ہے کہ لائنڈ آرڈر بڑی مشکل سے قائم رکھا جائے زفریلالی صاحب ماضی کو دیکھتے ہوئے ماضی میں جو پانچ مردبہ پاکستان میں مردم شماری ہو چکی ہے جس میں انیس سو ایک سیٹ میں جو مردم شماری ہوئی تھی کہا گیا کہ مشرقی پاکستان کی جانب سے اعتراز اٹھایا گیا کہ ان کی آبادی کو کم ظاہر کیا گیا تاکہ ان کے وسائل پر ڈاکہ مارا جا سکے اس طرح ایٹی ٹو میں بھی کراچی کی آبادی کو کم ظاہر کیا گیا اس طرح کہا گیا کہ وقتاً فوقتاً جب جب پاکستان میں مردم شماری ہوئی تو وہ صاف اور شفاف طریقے سے نہیں ہوئی کیا یہی وجہ ہے اس لئے عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک فوج موجود نہیں ہوگی تو صحیح طریقے سے مردم شماری نہیں ہو سکے گی منصفانہ جو طریقے سے تقسیم ہے وہ نہیں ہو سکے گی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں فوج کی موجودگی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس لئے وہ موجود ہیں تو یہ فیر ہو جائے گا بڑی افسوس کی بات ہے اور یہ میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے اور خاص طور اس چیز پہ مردم شماری پہ فوج کا ہاں ہے ان کے پاس مگر کیا ضرورت ہے آپ کو پتا ہے دس سال سے پتا ہوتا ہے بھئی اگلا کب ہونے والا ہے آپ پرپیر نہیں کر سکتے آپ تیاری نہیں کر سکتے آپ ریکروٹ نہیں کر سکتے پرمننٹ سٹاف نہیں رکھ سکتے کیوں یہ ہو رہا ہے اس لئے کہ آپ کا آپ کا ٹاپ سٹوری تو ہے ہی نہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے اچھا ہسٹری دیا مگر یہ گورمنٹ کی اٹیٹیٹوٹ آپ کو پتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون میں کیا ہوا گورمنٹ نے آکے آخری دن پوسپون کیا اور کہنے لگے کہ اس لئے کہ موسم خراب ہوگا ہم گنتی نہیں کر سکتے اور اس دن باکول ریکورڈ ہے اس دن ایک بادل نہیں تھا ایک بادل نہیں تھا آسمان میں پورے پاکستان کے اوپر یہ سب جھوٹ ہے یہ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرتے ہیں یہ درتے ہیں مثال کے طور پر اگر سندھ کے لوگ زیادہ ہو گئے تو ان کا حصہ نیشنل کیک میں بڑھ جائے گا ان کو نیشنل فیڈریشن سے زیادہ نوکری ملے گی اور جس کے پرپلیشن اتنا بڑا نہیں ہے ان کا کم ہو جائے گا تو اس کے معنی پیسے ایک پروونشنل گورمنٹ کو کم ہو جائے گی دوسرے کے پاس بڑھ جائے گی یہ ہے ان کے خیالات اور دوسرے کے پاس بڑھ جائے گا یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور میرے خیال میں کہ فیڈری گورمنٹ کو انسسٹ کرنا چاہیے یہ ہو اور ٹھیک سے ہونا چاہیے نہیں تو نہیں تو آپ نے بالکل صحیح کہا 1961 میں بنگالی کہتے تھے ہم زیادہ ہیں تمہارے سے نائنٹین اب کیا بجائے اب لنگویسٹک ہے ایتھنک ہے مثال کے طور پر آپ کو کانسٹیچونسیز کو ڈی لیمٹ کرنا پڑے گا شازیہ آپ دیکھیں گے کہ سات ملین جو افغان جو پشتون ہیں ادھر جن کے پاس ایک نیشنل سیٹ نہیں ہے ان کے پاس بہت سارے نیشنل سیٹس آ جائیں گے اگر آپ ٹھیک طریقے سے ڈی لیمٹ کریں گے چلیے مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ کے اس خود نوٹس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی رہی پرویز مشارف کے دور حکومت پر تنقید کرتی رہی کہ انہوں نے سینسز نہیں کروائے موجودہ حکومت کے راہ میں کیا رکاوٹ حائل ہے جو مردم شماری نہیں ہو پا رہی ایک چھوٹے سا وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید پی ٹی آئی کے رانوم آلی محمد خان صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آلی محمد خان صاحب ایک تاثر بن چکا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں کہ پی ٹی آئی ہر اس ایشو پر ہر اس موضوع پر احتجاج کرتی ہے ہر اس مسئلے پر احتجاج کرتی ہے جس سے ان کا جو راستہ ہے وہ اقتدار کی طرف جاتا ہو اقتدار سے جن سے آپ کی راہ ہموار ہو لیکن چاہے وہ دھانلی کا معاملہ ہو دھانلی پر آپ لوگوں کا احتجاج ہو یا آج کل جو پاناما لیکس پر احتجاج لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہیں مردم شماری ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر آپ لوگوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی ظاہر ہے ڈیریکٹ عوام کے وسائل سے جڑا ہے وسائل کی منصفانہ تقسیم سے یہ مسئلہ جڑا ہے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اس طرح اس ایشو پر کبھی آواز نہیں اٹھائی گئی کبھی احتجاج نہیں کیا گیا جس طرح آپ نے دھانلی کے معاملے پر دیکھا جس طرح عاملے پاناما لیکس پر آپ لوگوں کا احتجاج دیکھا کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ایسے ایشو پر آواز نہیں اٹھائی جاتی حکومت کو ایسے ایشو پر مجبور نہیں کیا جاتا کام کرنے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک على سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ شاہزی عزیز شان صاحبہ اور میں سب سے پہلے تو اپریشیئٹ کرتا ہوں آپ نے ایک بڑا اچھا ٹوپک آج چنا ہے ایسا ٹوپک جو آپ کو ہمیں ہم سب کو ہمارے بچوں کو ہماری آنے والی جنریشنز کو ایفیکٹ کرتا ہے اور جس پر میں سب سے پہلے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ شاید ہمیں اس پر زیادہ بات اٹھانی چاہیے تھی ساری اپوزیشن کو لیکن بالخصوص ہمیں کیونکہ میں سب کا نہیں کہتا لیکن بہت سی پاکستان کی بہت سی عبادی جو ہے وہ ہماری طرف دیکھتی ہے کہ شاید تحریک انصاف پاکستان کو وہ لیڈرشپ ویکیوم فل کر کے دے سکے جو شاید فل نہیں ہے میں ایگری کرتا ہوں اور ابھی بلال محبوب صاحب ایمر بلال محبوب صاحب موجود تھے شاید ان کا جو ادارہ ہے ڈیموکریسی کے لیے کافی ان کی خدمات ہیں لیکن جو ان کی بات ہوتی ہے ہمیشہ یہ بڑا انفرمیشن بیسٹ بات کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کو صحیح بات کی ہے صرف میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں بات اس پہ کافی ہو بھی چکی ہے بس یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کی وہ ووٹ لے کے آئے ہیں ان کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ایک تو کہ میں اگر ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہوں تو مجھے کیا پتا کہ میرے حلقے میں کون سے محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں ان کو کیا چاہیے اور ان کی ضروریات کیا ہیں اس کے لیے دو کام بنیادی ہونے چاہیے دو کام ایک یہ ہے کہ نیچے لوکل باڈیز ہو اور افیکٹیو لوکل باڈیز ہو اور ڈمیز نہ بیٹھے ہوں اور دوسرا ہمیں پتا ہو کہ کتنے لوگ رہتے ہیں اب دونوں جگہ ہمارا معاملہ کھٹائی کا شکار ہے پہلے تو لوکل باڈیز ہم لوگ نہیں کروا رہے تھے پورے پاکستان میں پچھلے جب بھی جب بھی ڈیموکریسی آئی ہے تو ہم لوکل باڈیز کی طرف ڈیموکریٹس نہیں جاتے سیاسی جماعتیں نہیں جاتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں طاقت ان کی کم ہوگی اور جو ڈکٹیٹر آتا ہے اس کو بھی کوئی جمہوریت کا شوق نہیں ہوتا لیکن چونکہ اس کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی تو وہ نیچے سے اپنے لیے ایک پولیٹیکل لیجٹیمیسی جو ہے وہ لینے کے لیے جاتا ہے تو اس لیے ایوب خان صاحب نے بھی کیا اور زیاء الحق صاحب نے بھی کسی طریقے سے کیا اور مشارف صاحب نے بھی اب جو دوسری بات ہے دیکھیں میں اگر ایک سیاستدان ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ طاقت میرے ہاتھ سے وہ ووٹڈ می جو انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے میں ہی چاہتا کہ طاقت ان کے ہاتھ جائے ایک تو یہ دوسرا جو سینسس ہے ایک تو اس طرف ابوب صاحب نے بھی اشارہ کیا اور ہمارے دوسرے ہمارے ہنریبل میمبر حلالی صاحب نے بھی میں اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو جو بیسک ایمینٹیز ہیں ہیلتھ ہے ایڈکیشن ہے ووٹر سپلائی ہے آپ کو جو دوسری بجلی کے مسائل ہیں سینیٹیشن ہے اس کا بھی دراک ہوتا ہے سینسس کا ایک ریلیشن جو ہے وہ پولٹیکس دیموگرافیز سے علاوہ اس کا سیکرٹیز بھی بہت زیادہ تعلق ہے خاص کر ایسے ملک میں جو پاکستان ہے جہاں آپ ایک اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ضرب عزب جو ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے سروائیول کی جنگ ہے کس محلے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں مہینے میں یا سال میں کتنے لوگ وہاں پہ آئے تو یہ شروعات تو آپ اپنے صوبے کے پی کے سے بھی کر سکتا ہے وہاں آپ لوگوں کی حقوقت ہے بطال آپ لوگوں کے سب سے زیادہ جو اختیارات ہیں آپ لوگ نے اپنے بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان لوگوں کو دیئے ہیں تو کیوں نہیں آپ لوگ اپنے صوبے سے شروعات کرتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں بلکل کرنا چاہیے لیکن یہ ایک ایسا کام ہے کہ شاید یہ ایک صوبہ اکیلے میں شاید نہ کر سکی پورے ملک میں ہوگا بہرحال آئی اگری ویڈیو کہ ہونا چاہیے اور ایک ایک ایگزمپل میں آپ کو دے دوں امریکہ میں تقریباً ہر دس سال بعد ہر دس سال بعد وہ اپنا کرتے ہیں سینسس اور اس میں ایک ایگزمپل جب دیکھ کے دوران تھوڑا میں ریڈ کر رہا تھا آپ کو میں ایسی ایگزمپل دے دوں پنسلوینیا میں وہاں پہن گئے ہیں پروفیسر سوشیالوجی کے ڈی جونگ صاحب ڈاکٹر ڈی جونگ انہوں نے کہا کہ ہمیں انفرمیشن چاہیے تھی کہ ہمارے پنسلوینیا میں وہ بچے جو ان انشورڈ ہیں اب ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا تو اس کے لئے پروگرام کا اعلان کیا وچو اس کال چپس چائلڈ ہیلتھ انشورنس پولیسی وہ کیسے بنائیں گے دے تھوٹ اور اس پر ریسرچ کے پروگرام نے کہا اس کا یہ کی حال ہے وہ یہ کہ سینسس کی طرف جائیں اور سینسس میں ہمیں ایکزیکٹ انفرمیشن ملے گی تو بے شمار اس کے مثال ہیں ایسی ہیں لیکن اس پہ تو وہ جو کون دے گا میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو ہمیں دینی چاہیے اور یہ ہر طرف ہر مسئلے میں فوج کی طرف دیکھنا ان کو بھی بیچاروں کو اپنے ہم کام کرنے دیں اور جو ہمارے کام اس کی توجہ اور میں یہ سمجھتا ہوں آئی اگریوی دیو کہ طریقہ انصاف کو اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے زفری حلالی صاحب دوہزار اٹھارہ سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو سپریم کورٹ نے حکم دیا اور واضح کہہ دیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تحریری طور پر لکھ کر دیں ورنہ وہ عدالت میں پیش ہو دوہزار اٹھارہ سے پہلے مسلم لینگ نوم کی جو حکومت ہے یہ کروا پائے گی خدا جانے یہ کر سکتی ہے کہ نہیں اور کیا بہانے یہ پولیٹیشنز پھر دیں گے قوم کو مگر اگر جیسے یہ پی ٹی آئی کی نمائندے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ واقع سیریسلی اس معاملے کو لیں تو میرا خیال میں ایک بھی اگر پارٹی ہو وہ بہت امپیکٹ ان کا ہو سکتا ہے امریکہ ہر پانچ سال ہر پانچ سال بعد بائی دے وے سنسس کرتا ہے اور آسٹریلیا ہر سال کنسنسس کرتا ہے میں سمجھ نہیں آرہی ہے مجھے ساڑھے چودہ بلین روپیا کیا ہے ساڑھے چودہ بلین روپیا to find out everything about پاکستان جو ہے پاکستان کے بارے میں آپ کو سیدھا ملے گا کتنے لوگ ہیں ان کے جنڈرز کیا ہیں occupation پروفیشن کیا کیا نہیں مل سکتا اور کتنا اچھا planning اور allocation of resources اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ سب information آپ کے سامنے ہو تو میرے خیال میں جو جنہوں جو governments اور سب governments جیسے یہ محبوب صاحب نے بالکل صحیح کہا سب governments are responsible ایک government نہیں اور ان کو سب کو شرم آنا چاہیے کہ انہوں نے یہ سنسس ٹھیک طریقے سے نہیں کیا شازیہ میرے خیال میں کہ اب آپ دیکھیں گے کچھو اور چیز 1998 کا سنسس کے بارے میں ماف کریے اس میں ایک نقص تھا بہت بڑا نقص تھا اور وہ نقص محبوب صاحب بتائیں گے بتانا چاہیے ان کو ان کو پتا ہوگا دوسرا نائنٹی نائنٹی ایٹی ایٹی ون کا جو تھا اس لیے سنا ہے کہ پاپیلیشن آف بلوچستان اور سندھ کو بہت ڈیلیبرٹی بڑھا دیا دیکھئے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی انفیرنس اگر ہو ایٹا نیشنل لیول فر ای نیشنل کورس تو دعا کریں کہ اگلے یہ ہوگا دوہزار اٹھارہ میں جیسے لوکل گورنمنٹ ایلیکشنز کروایا سپریم کورٹ نے اب سنسس کروا رہے ہیں سپریم کورٹ خدا جانے اس کے بعد شاید فارن پالیسی بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے ٹھیک ہے مجھے برے گئے نہیں آل دن واپس آتے ہیں تو وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے مسلم لگ نون کے رانوما سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب آئیسے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے بہت شکریہ جنرل صاحب جنرل صاحب مسلم لگ نون کو ہم نے تنقید کرتے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں جنرل مشارف کے دور پر سینسس کی اہمیت بتاتے ہوئے دیکھا ہے کہ مردم شماری کی کتنی اہمیت ہے جمہوری دور میں اور ہونی چاہیے لیکن اب کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو بھی اقتدار میں آیا ہوئے دو ہزار تیرہ سے آپ لوگ بھی اقتدار میں ہے تین سال ساڑھے تین سال آپ لوگوں کو ہو گئے ہیں ڈیٹھ سال رہ گئے ہیں اگلے الیکشنز میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں کہ مسلم لگ نون کی حکومت بھی جو ہے وہ مردم شماری نہیں کروا سکے نائنٹی ایٹ کے بعد سینسز ہوا ہی نہیں شاہدی آپ یہ بڑا ہی ایک عام ایشو ہے میں ہنڈڈ پرسنگ آپ سے اگری کرتا ہوں اور اس کو میں نے سینسز کے اندر اٹھایا تھا کہ بھئی یہ جو مردم شماری ہے اس کے بغیر ایک ملک جو ہے وہ بینائی سے محروم ہوتا ہے اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں کتنی اتابادی ہیں دیش شہری وغیرہ دیکھیں اس کی اوپر پچھلے پانچ سال میں پی بی پی بھی نہیں کر سکی اور ہمارا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تین سالوں میں ایفرٹ ضرور کی گئی شروع میں کچھ صوبوں کا مسئلہ تھا پھر یہ ملٹری کا مسئلہ تھا لیکن آئی ایگری کہ انڈیا کے اندر پچھلے ایک سو پچاس سالوں میں ہر دس سال کے بعد ریگولرزی پندرہ ہو چکے ہیں اور ان کے کچھ چھ ہزار سے زیادہ ان کے ڈسٹکٹ ہیں اور بغیرہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور یہ کنسرن ہمارا سب کا ہے یہ ایک قومی ضرورت ہے اور اس کے پر ابھی کورٹ نے گرڈکس دی گئے ہر کام سپریم کورٹ کی حکم پر ہی سپریم کورٹ نے کہا حکم دیا تو بلدیاتی الیکشنز ہوئے سپریم کورٹ اب حکم دے رہی ہے کہ پرائیم منیسٹر صاحب کو تحریری طور پر لکھ کر دینا ہوگا نہیں تو پرائیم منیسٹر صاحب خود آ کر جوانا وضاع دیں کہ کیوں نہیں ہوا یہ ایسے ایشوز ہیں کہ حکومتوں کو خود ان ایشوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے حکومت فوج کا عذر پیش کرتی ہے اگر تو بات فوج کی موجودگی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی اپنی کوئی ریٹ نہیں ہے الیکشنز ہوں تو فوج کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس طرح کے مردم شماری کا معاملہ ہو تو فوج کی ضرورت ہے پولیس کہاں ہے حکومت کی اپنی ریٹ کہاں ہیں حکومت کی اپنے ادارے کہاں کہ فوج نہیں ہوگی فوج ظاہر ہے بیزی ہے سہردوں پر بیزی آپ کو پتہ ہے ہماری سہردوں کی کیا صورتحال چل رہی ہے تو اس کا مطلب سمجھ لیے جائے کہ سینسز ہو ہی نہیں سکتے نہیں دیکھیں اگر پاکستان ہوتا سپین کی جگہ یا سوڈزر لینڈ کی جگہ اور آپ کے یہ چیلنجز نہ ہوتے جو ہیں تو پھر میں اگری کرتا کہ فوج کی ضرورت نہیں ہے پچھلا سینسز بھی نواز شریف کی حکومت نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں کرائے تھا اور ابھی بھی یہ ہوگا اور یہ مارچ والی بات کوٹ میں تو ابھی کہ یہ نا آج کا یہ آج سے ہفتہ دس دن سہلے جب ہم نے سینسز میں دسکس کیا تو وہاں جنرل صاحب ہماری پولیس دی پولیٹسائز ہو ہمارے پولیس اس قابل ہو میرٹ پر پولیس ہماری ہو اور اس قابل ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ مردم شماری کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے اپنے اداروں کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہوں گی دیکھیں پولیس کو تو ضروری ہے لیکن پولیس اکیلی نہیں کر سکتی ان کی اتنی سٹرنٹ نہیں ہے آپ کو سکول ٹیچرز آپ کو پیرا ملٹری فورسز اور آپ کو اپنی میں نے تو یہ سیجیسٹ کیا کہ آپ اس کو گریجوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک صوبے میں کریں کچھ علاقوں میں کریں پھر آجے آجے یہ فول پروف ہو اور یہ جو مردم شماری ہے اس میں صرف بندے نہیں کنے جاتے اس میں گھروں کا حساب ہوتا ہے شہری عبادی دے عبادی بیوائیں معذور تعلیم کا سسٹم ہیلتھ کی کیا ریکوارمنٹ ہے کانسٹیچونسی آپ کی یہ ساری یعنی بہت بڑی پلاننگ ہے جو ایک بڑی ضروری ہے اور اس کے اوپر دو کوئی رائے نہیں ہیں کہ ہم یہ کرنا اور نشاءاللہ نیکس ٹیئر سینسز کے یہ رہے اور ہم اس کو الیکشن سے پہلے تو یہ امید کریں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سینسز کی جو مکمل ہے اس کے ساتھ ہی ہوں گے سینسز کے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ بلکل میں تو بلکل پور امید ہوں کہ انشاءاللہ ایسے ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب آپ کا احمد صاحب پاکستان کی جو عبادی یہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑی ایک سروے کے مطابق پاکستان کی جہاں سے چھٹا بڑا ملک ہوگیا اور اسی طرح بڑھتی رہی تو پانچمہ بڑا ملک ہو جائے گا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے تھے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کے پیرامیٹرز اس حد تک تو صحیح نہیں ہیں لیکن وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو وہ آبادی کتنی ہے کس لحاظ سے اپنے وسائل کی تقسیم کرنی اگر اسی تناسب سے آبادی بڑھتی رہی دیکھئے ایک تو ہاؤس ہولڈ سروے ہم کرتے ہیں ہر دو سال کے بعد وہ ہمیں کافی چیزیں بتاتا ہے اس پہ لٹریسی لیول ایج انکم ایک صوبے کرتے ہیں مکس ملٹی پل انڈیکیٹر کلسٹر سروے وہ بھی ہمیں کافی ڈیٹیلز بتاتے ہیں تو ان سے کافی پلاننگ میں مدد ہو جاتی ہے لیکن دیکھئے جس لیول کی ایکسرسائز سینسس میں ہوتی ہے سینسس کو جنرل صاحب فرما رہے تھے میں ان کا بہت اترام کرتا ہوں لیکن سینسس بڑے آور ای لانگر پیریڈ آف ٹائم سپریڈ نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک سال میں ایک صوبے کا کرا لیں اگلے سال دوسرے صوبے کا کرا لیں یا آپ کو ایک ہفتہ یا دو ہفتے کی محدود سی مدد میں پورے ملک میں کرانی پڑے گی کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آبادی کوئی یہاں سے وہاں منتقل ہو جائے وہاں سے وہاں منتقل ہو جائے اس کو رول آؤٹ کرتے ہوئے بڑی تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا برطانیہ تو ایک زمانے میں ایک رات کے اندر پورے ملک میں سینسس ہوتی تھی ون نائٹ ایک مون لٹ نائٹ منتقل کرتے تھے اسی میں ہوتا تھا اس لیے تاکہ آبادی ادھر سے ادھر نہ ہو تو یہ کرنا تو ایک دو ہفتے میں پڑے گا لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ ہو جائے گی اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے اور اب وزیراعظم صاحب مفینا نہیں چاہیں گے کہ وہ آئیں گے اور ماضی کیا تجربہ میں یہ بتاتا ہے کہ جب سپریم کورٹ اس لیول پر چلا جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو یہ کرنا ہی پڑتا ہے تو میرا خیال ہے کہ مارچ میں یہ ہو جائے گا لیکن زفر علالی صاحب بلدیاتی جو حکومتیں بلدیاتی اپنے نمائندوں کو اختیارات آپ تک ابھی دیر نہیں پائی ہیں تو وہ سینسس کیا کروائیں گی بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ ابھی تک جو ہے نا وہ اپنے اختیارات کی جنگ لڑیں کہ ہمیں اختیارات نہیں دیے گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے پاکستان بیپلز پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں جو چار مطالبے ہیں بلاول صاحب اگر یہ ایک مطالبہ بھی رکھ لیتے کہ دوہزار اٹھارہ سے الیکشن سے پہلے سینسس ہونی چاہیے تو آپ کیونے لگتا کہ حکومت پر زیادہ پریشر بڑھتا بڑا اچھا ایڈیا ہے شازیہ میرے خیال میں آپ ان کی ایڈوائزر بننا چاہیے اور اگر آپ ان کو کہتی تو شاید چار پوائنٹ سے یہ پانچمہ پوائنٹ آ جاتا and it was a very good پوائنٹ really it's a very good پوائنٹ کاش کے ایک پولیکٹکل پارٹی لیکن یہ ایک اور بات ہے نا اگر ان کے لیے بات اتنی امپورٹیٹ ہوتی تو وہ اپنے دوری حکومت میں کروا لیتے یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ بھی ایک مسئلہ مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ بڑا یہ بڑا سنسیٹیو مسئلہ ہے یہ سنسیٹیو مسئلہ ہے اور سنسیٹیو ہوگا آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایکیوزیشنز نکلیں گے آخر نائنٹین نائنٹی ون میں انہوں نے کیوں نہیں کیا ہر پولیٹکل پارٹی کو فکر تھا ہر پولیٹکل پارٹی کو ڈر تھا کہ بھئی یہ جب ہوگا تو کیا ہوگا ہمارے پولیٹکل ریپریزنٹیشن ان پارلمنٹ یہ بہت بڑا ان پہ بڑا امپیکٹ ہوگا اور کبھی کبھی رومرز آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ کہ سندھ کا پاپلیشن بڑھ گیا اب یہ جو رومر ہے اس لیے گنتی تو ابھی تک کوئی کیا ہی نہیں ہے کہ بھئی سات میلین پتھانز آ گیا ہیں کراچی میں اس کا مطلب شازیہ یہ ہے کہ کراچی میں زیادہ پتھان ہیں بیشاور سے اور افغانستان میں کوئی اتنا شہر نہیں جس میں اتنے زیادہ پتھان ہیں انکلوڈنگ پشاور تو انکلوڈنگ پاکستانی سٹی اپ پشاور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بالکل ریوائز کرنا پڑے گا پولٹیکل جوگریفی کو اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگوں کا لائیولی ہوت پر امپیکٹ ہوگا بالکل علی صاحب کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگ پرائیم منسٹر صاحب کو تو ہم مانتے نہیں ہیں لیکن اس بارے میں کیا جو پاکستان تحریک انصاف ہے سجیشنز حکومت کو دے گی کہ سینسس کروائے جائے اس پر کوئی حکومت سے باتشیت ہوگی آپ لوگ حکومت سے اس پر بات کریں گے دیکھیں پہلے تو میں آپ سے کہ آج پروگرام کے پلٹفارم پر میں کمیٹ کرتا ہوں کہ ریسنٹ فیوچر میں اسمبلی میں جب تحریک انصاف جائے گی تو انشاء رہا تہینگی انصاف کے پلٹفارم سینس کو اٹھائیں گے اور سینٹ میں چونکہ ہم آریڈی ہیں اسمبلی میں آپ لوگ جاتے نہیں ہیں اسمبلی کے پرائم منسٹر کو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں تو اس فورم پر اشوز کیا اٹھائیں گے آپ لوگ میں ارس کر رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو دیکھیں ایک تو دیکھیں سینسس ہے یہ ایک ہمارا جو اجتماعی بدن ہے اس کی بیماری کی کلامت ہے کہ سینسس کیوں نہیں ہو رہا اس کی ریزن یہ نہیں ہے دیکھیں جو جنرل صاحب نے دی ہے with due respect he is one of the most honorable respected persons in non-league لیکن I disagree فارغ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ریزن نہیں ہے اصل ریزن کیا ہے اس کے تھوڑی سی بات تھوڑی سی میں کر لیتا ہوں بلوچستان اور کراچی کہ وہ جو ڈیموگرافک چینج کا خطرہ ہے لوگوں کو کہ اس سے ان کی سیاست کا وہ چینج نہ ہو جائے دیکھیں آپ یہاں مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں ایتمسٹی کے نام پر سیاست کرتے ہیں اختون کے نام پر بلوچ کے نام پر اسلام کے نام پر دیکھیں جب کبھی آپ اسلام کے نام پر کوئی جماعت بناتے ہیں تو کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو اسلام کے نام جو بنیوی جماعتوں میں نہیں ہیں کہ ہم غیر مسلم میں خدا نخواستہ یا ہم اسلامی حکومت نہیں چاہتے یا اسلامی لاؤز نہیں چاہتے ہیں نہیں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان نے فران کے مطابق لازوں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ایک خاص جماعت بناہ کی دوسروں پر ایک قسم کے فتوے لگائیں وہی پھر آپ کا جو نیشنلسٹ ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے دیکھیں جو ہوتا ہے جب آپ کا سینسس ہوتا ہے امریکہ میں جس طرح ہوتا ہے اس طریقہ تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ حلقوں کی بدلتے ہیں نقشے اور وہاں پہ رپریزنٹیٹیوز بھی چینج ہوتے ہیں کہ اگر دیکھیں اس وقت جو آپ انٹی نانٹی ایٹ کے سینسس پہ چل رہے ہیں اس سے پہلے ایٹی ون میں ہوا وہ زمانے کی بات تو یہ ہمیں بتائی گئی ہماری ٹیکس بکس میں ہے کہ سکسی فائی پرسنٹ انیبوب پیپل آر لیونگ رول ایریاز اندیار اندفارم بزنس نو سر نو بہت سے لوگ اب چینج ہو گئے ہیں بیئر مومی ٹورڈز اربن ایریاز اور سربن ایریاز آپ کا وہ سکسی فائی پرسنٹ اگری کلچر والی بات شاید وہ نہیں رہی اس سے کیا ہوگا سن کا اور رورل جو ہے وہاں چینج آئی گی جو کراچی کے ڈیموگرافکس ہیں وہاں چینج لیکن اس کی ایک بچ ہے دیکھیں یہ سارا اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم پولیٹکس جو ہے ایزا پاکستانی بن کے ہم پولیٹکس کرتے نہیں ہیں اس وقت جو ہے ہم سوچتے ہیں یار میرا کیا فائدہ ہوگا میری جماعت کے کیا فائدہ ہوگا میری جماعت کے کیا فائدہ ہوگا آپ کا جو وارٹر ریکارڈ ہے آپ دیکھیں نا اگر آپ سینسس کرتے ہیں آپ کا جو عرصہ ہے وہاں پہ جا کے آپ کے وارٹر کے مسئلے جو ہیں وہ حال نہیں ہوتے اصل میں وجہ یہ ہے آپ کو سپریم کورٹ اور آرمی کی طرف اس لیے دیکھنا پڑتا ہے بہت شکریہ مجھے بریک لینی ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جو مردم شماری کے حساسیت ہے سنگینی ہے اس کو سمجھے کیونکہ مردم شماری سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے وسائل کتنے ہیں اور اس کی منصفانہ طریقے سے تقسیم کیسے ہو پائے گی اور یہ مردم شماری کے ذریعے ہی ممکن ہے مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے یہ تو انکشاف ہو گیا کہ پاکستان کی جو پچاس فیصد آبادی ہے یہ خطے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے لیکن اس کا ذمہ دار کون اس غربت کو ختم کرنا کس کا کام ایک چھوٹے سے وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمد احمد بیال صاحب حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ملکی جو معاشی صورتحال یہ بہتر ہو رہی ہے عالمی برادری کے بھی اس خیالات ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں لیکن اگر ایسا ہے تو پاکستانی عوام کی زندگیوں میں اس کی جھلکیوں نظر نہیں آتی اور دوسری بھائی سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کا میں ذکر کروں جس کے مطابق گزشتہ جو مالی سال رہا ہے اس میں ستتر فیصد جو غیر ملکی سرمایہ کاری تھی اس میں کمی ہوئی ہے ایسا کیوں جبکہ ملکی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ پہلے سے تو قدرے بہتر ہے جی یہ صحیح ہے سیکیورٹی کے حالات قدرے بہتر ہے لیکن اتنے بہتر بھی نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکے سوائے چند ایسے ڈیٹرمنٹ آہ کنٹریز کے جیسے چائنہ ہے جس کے اپنے کچھ مفادات بھی مابستہ ہیں اس سے آہ سٹریٹیجک مفادات جسٹ آہ انویسٹمنٹ ہی نہیں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک جنرلی آہ ایک شورت ہماری ایک کلین سوسائٹی کی نہیں ہے جس کے اندر ایک انویسٹمنٹ کرنے والا آئے اور اسے یہاں انصاف مل سکے اس کے کانٹریکٹس اور اس کے اگریمنٹس کی انفورسمنٹ ہو سکے چونکہ ہمارا عدالتی نظام بڑا فرسودہ ہے اگر کئی کسی کے ساتھ جسپیوٹ ہو جائے تو ان کو میں خلق دسوں اور بیسیوں سال انتظار کرنا پڑتا ہے تو جب تک یہ آپ کا گورننس کا نظام پورا امپروو نہ ہو کرپشن فری نہ ہو اس وقت تک انویسٹمنٹ رہا کرنے کے لئے لوگ پاکستان میں آنے کی طرف کام مائل ہوتے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا پاورٹی کا دیکھیں پاورٹی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کئی سالوں سے پچھلی حکومت نے بھی اور اس حکومت نے بھی سینسس کی طرح پاورٹی کے فگرز کو ریلیز کرنا بند کر دیا ہے مشرف زبانے میں شوقت عزیز صاحب کے زبانے میں یہ پاورٹی کے فگرز آفیشلی ریلیز ہوئے تھے اس کے بعد سے اب آفیشلی ریلیز ہی نہیں ہوتے اب حکومت نے ریلیز کی ایک سروے میں کہ چھے کروڑ جو پاکستانی عوام ہے یہ غربت کی لکیر سے نیچے دی ہے حکومت کا اپنا سروے اب حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لکیر ہے یہ بھی آپ نے کہا تھا کس کو یقین کیا جائے یہ لکیر موو کرتی رہتی ہے کبھی وہ سٹینڈرڈ پاورٹی کس کو کہتے ہیں پور آپ کبھی وہ پاورٹی کا سٹینڈرڈ ایک لیتے ہیں انہوں تین ہزار روپے کی وہ رکھی ہوئے جو تین ہزار سے نیچے کی زندگی گزارا ہے وہ خطے غربت کی اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ جتنی کیلوریز کنزیوم کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے اور صحت مد رہنے کے لیے اگر وہ کیلوریز آپ کو مل رہی ہیں اس کے حساب سے پھر وہ کمپیوٹ کرتے تھے اور یہ رقم جو ہے یہ چونکہ گھٹی بڑھتی رہتی ہے اناج کی قیمتوں سے گھی کی قیمتوں سے لیکن تین ہزار تو کوئی پیرامیٹر ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو جج کر سکیں جا تو یہ اس لیے یہ سسٹم جو ہے وہ بڑا ناقص ہے جو پاورٹی کو ناپتا ہے اور دوسری بات ہے جو پاورٹی کے فگرز ہیں وہ بھی کسی حد تک ریلائبل نہیں ہے اس کے اوپر میرے خیال میں آہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے کہ بیرو آف سٹیٹسٹکس کو آپ بالکل آزاد ایک ادارہ بنائیں خود مختار جیسے الیکشن کمیشن ہے اس کی طرح کا اور پھر اس کو یہ ڈیٹرمنٹ کرنے دے کہ آپ کی پاورٹی کی فگرز کیا ہیں اور وہ اسے باقاعدہ ریلیز کریں یہ نہیں کہ حکومت اپنی من مانی کے فگرز نکالے اور وہ ریلیز کریں تو یہ پاورٹی کے فگرز کے اوپر ایک بہت بڑا میرے خیال میں پاکستان لیکن ہم سمجھتے ہیں ہلالی صاحب کے قرضے لیں گے اور قرضے اتارنے کے لیے بھی قرضے لیں گے اور شاید اسی سے عوام کی جو حالتیں ہیں وہ بدل جائیں گے لیکن ایسا نہیں اور ہم پھر خود یہ سروے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو پچاس فیصد آبادی ہے یہ خط غربت کے زندگی سے لکیر سے نیچے زندگی گزاری اور آپ اس کا پیرامیٹر چیک کریں کہ صرف تین ہزار کہتے ہیں کہ تین ہزار کے سے نیچے جس قیام دنی ہے اس کو کہا جائے گا کہ خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار ہے آپ مجھے بتائیں تین ہزار کیا چھے ہزار میں بھی مہینے کا گزارہ ہوتا ہے ہی لالی صاحب بلکل صحیح کا آپ نے اور یہ کیلریز بائی دو ازار تین سو پچاس کیلریز ہے منمم زندہ مانے ٹو لیو ریو اور دو ازار تین سو پچاس کیلریز بھی بیچاروں کو نہیں ملتا ہے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کون ذمہوار ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ذمہوار ہیں جو ہمارے ٹیکس پالیسیز بناتے ہیں اور جو ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے ہیں وہ ذمہوار ہیں جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور وہ ذمہوار ہیں جو ادھر پیسے کماتے ہیں اور باہر بھیجتے ہیں اور جو کرپشن کرتے ہیں اور جو کرپشن کرتے ہیں جہاں اور سب سے بڑی ذمہواری ہے جو لوگ ہیں جو ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کو تباہ کر دیا ہے شازیہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہندوستان میں from 62% poverty stunted growth جو ہے وہ کھانے کے has come down to 48% چائنہ میں 22% تھا poverty اور وہ اب 9% ہو گیا پاکستان میں 43% ہے اور وہ بڑھ کے 45% ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں یہ شرمناک figures ہیں کے نہیں اور میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی چار ڈیفیشنسیز ہیں شازیہ ایک آدمی کے خوراک میں جو کسی طریقے سے artificially صحیح if you make up تو وہ جو بیچارے بچے ہیں وہ جب سکول میں جائیں گے وہ concentrate کر سکیں گے وہ seek سکیں گے بیٹھ سکیں گے اور وہ ہے vitamin A zinc iron اور iodine میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا آپ diet بنائیں ایسا آپ package بنائیں کہ یہ غریب بچاروں کو مل سکے اگر ایسا بنائے تو میں بھی آپ اور میں ہم خرید کے ان کو دیں ٹھیک ہے حلالی صاحب سانیٹر کلسوم پروین صاحبہ میں سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے بہت شکریہ کلسوم پروین صاحبہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی افسوسناک figures ہیں کہ پچاس فیصد جو ہماری عبادی ہے وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاری ہے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے اس غربت کو ختم کس کا کام کرنا کس کا کام ہے بجائے کہ ہمارے ملک سے poverty ختم ہو اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے جی ہاں بہت شکریہ آپ کا میری آباز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس بات کے لیے میں اگر پورے پاکستان کر رہی ہم اگر میں اپنے پروستان کا سنیریا آپ کے سمجھ پیش کر سکتی ہوں اور اس میں میں تو سمجھتی ہوں کہ پچاس نہیں بلکہ سکسی پسند جو ہے ہماری جو آہ بلکستان کی آبادیں یا بلکستان کی لوگ ہیں تو وہ آہ جو غربت کی لکیر اس سے نیچے ہندگی بزار رہے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دس سال ہمارے ہم ڈراؤٹ رہا اس سے سب سے بڑی وجہ ہے لارڈ نارڈر کی سیچیئیشن میں ہمارے نوجوان ہمارے بچے ہمارے سکول ہماری روکلہ جیس طریقے سے شاد نہیں ہوں آپ کے سامنے اس کی سب سے تیسری بڑی وجہ ہے تقسیم جو آپ اس وقت بھی جو ہو رہا ہے کہ جہاں پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پہ زیادہ دیا جائے جہاں کم پاپولیشن ہے وہاں پہ کم دیا جائے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے ہر حالات میں اگر ڈرون عملہ ہے تو وہ ہم پہ ہے بچے ہیں تو ہمارے مارے جا رہے ہیں گھر ہے تو ہمارے برباد ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ غربت میں میں سمجھے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو بلکستان کو سر سہریس رکھا جائے اگر ہم سونے چاندی اور پلٹینک جیسی چیزوں جو مالک ہیں گوادر کے مالک ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں تو اگر آپ آئے میں آپ کی پوری تیم بیٹھیں گے میں ان میں ہوں ایک وزٹ کرے بلکستان کا آپ دیکھیں کہ بات دیکھ ایسی ہے کہ عورت کی پاہمی جوتی تک آج تک نہیں ہے اب اس سے زیادہ غربت کس چیز کو کہتے ہیں میں سمجھتے ہوں کہ ہم پچاس نہیں بلکہ ساٹھ پسند بھی عورت کی لکی سے نیچے ہیں اور اس کے لیے جیسے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بہت بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گی کہ ایسے حکمرانوں کو نیند کیسے آتی ہوگی جہاں پر عوام بھوکے سوتے ہوں جن کے بچے سکول نہ جا سکتے ہوں تعلیم نہ حاصل کر سکتے ہوں علاج نہ کروا سکتے ہوں حکمرانوں کے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ووٹوں کے ذریعے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور انہی کے حقوق کا خیال رکھنا آوہ حکومت کا ہی کام ہے مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ ایمار بلال صاحب آپ کا زفریر آج صاحب آپ کا نائٹ ایڈیشنز اجازے زیشان کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل رہا حافظ